انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا ساری میں اپنے نوجوانوں کو قوم کو لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پر نکلیں جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہوئی ہے اس وقت ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا عمران خان نے جیل بھرو تحریک کی دھمکی دے دی بولے گرفتاریاں نہ روکیں تو جیلیں بھر دیں گے کارکن تیار ہی کر لیں سگنل دوں گا تو گرفتاریاں دیں اساق ڈار پر بھی خوب نشتر برسائے کہا ڈار نے ڈالر اوپر جانے پر گھٹنے ٹیک دیے روپیہ گرنے سے بجلی گیس آٹا سب کچھ مہنگا ہو چکا عمران خان سے سابق وزیراعلا پرویز الہی کی بھی ملاقات حکومت کا مقابلہ کرنے کے عظم کا اظہار جیل بھرو تحریک کون بات کر رہا ہے جیل بھرو تحریک وہ بات کر رہا ہے جو پچھلے چار مہینے سے ٹانگ میں پلستر لگا کے بکتر بند زبان پارک کے اندر بند بیٹھا ہوا ہے بار عورتوں کو بچوں کو سردی کے اندر ان کو ڈال بنا کر اندر بیٹھا ہوئے جیل بھرو نہیں ڈوب مرنے کی تحریک شروع کرو تم میں جیل بھرو تحریک کا حوصلہ ہے نہ ہی قابلیت خود گھر میں چھپا بیٹھا ہے اور کارکنوں سے کہتا ہے کہ جیل بھرو تحریک چلاو وفاقی وزیر اتھلات مریم اور انگزیب عمران خان پر برس پڑی کہا دو دن جیل میں رہ کر جن کی آنکھیں بھرائیں وہ جیل بھرو تحریک کیا چلائیں گے عدالتوں میں اپنے آمالوں اور کیسز کا حساب دیں جیلیں خود بھر جائیں گی آپ کی اطلاع کے لئے میں بتا دوں عمران خان صاحب عاصف علی زرداری صاحب چوہوں اور گدروں کا شکار نہیں کرتے یہ شخص جیل بھرو تحریک کرے گا جن کے لوگ چار چار دن جیلوں میں جاتے ہیں اور پھر ان کے انسو نہیں رکھتے ہیں آپ نے کرنی جیل بھرو تحریک بسم اللہ کریں کب آپ نے جیل میں جانے ہیں عمران خان سن لیں عاصف علی زرداری چوہوں کا شکار نہیں کرتے پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی بھی عمران خان پر خوب گرجے برسے کہا جیل بھرو تحریک کی بات کرتے ہیں بتائیں کب جیل جانا ہے جھوٹ اور فراٹ کر کے عمران خان چپ کر بیٹھا ہے پی ٹی آئی نے دس سال خیبر پختون قوان کو لوٹا اور برباد کیا اب اس کا حساب ہونا ہے عمران خان وزارت عظمہ سے ہٹانے پر پاگل ہو چکے دنیا میں سبتائیس نمبر کی معیشت کو سنتالس میں نمبر پر پہنچانا ان کی ناہلی اور کرپشن کا ثبوت ہے جس کا خمیازہ عوام مہنگائی کی صورت میں بھکت رہے ہیں وزیر خزانہ اس آگڈار کا بھی عمران خان کو قرارا جواب بولے عمران خان کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا مقصد صرف ملکی سیکیورٹی صورتحال کو نقصان پہنچانا ہے شیخ رشید اڈیالا جیل منتقل عدالت نے جسمانی ریمانٹ کی صدا مسترط کر کے شیخ رشید کو جیڈیشل ریمانٹ پر اڈیالا جیل بھیجنے کا حکم دے دیا تھا سندھ پولس کی شیخ رشید کے راہداری ریمانٹ کی صدا بھی مسترط جبکہ تھانہ بیروٹ میں بھی شیخ رشید پر مقدمہ درج تعدات چار ہو گئی فواد چودری گرفتاری کے وقت نشے میں دھت تھے میڈیکل ریپورٹ سامنے آ گئی پی ٹی آئی راہنما کا میڈیکل ٹیسٹ پنجاب فورنسک ایجنسی نے جاری کیا میڈیکل ریپورٹ کے بعد پولس نے مقدمے میں مزید دفات کا اضافہ گر دیا وزیراعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال قومی اسیملی کی نشستوں پر ہونے والے زمنی انتخابات کے متعلق بھی گفتگو پنجاب اور خبر پختون فار میں ہونے والے انتخابات کا معاملہ بھی زیر بحث آیا مسلم لیگ نون کا پارٹی کے ناراض راہنماؤں کو منانے کا فیصلہ وزیراعظم سے مریم نواز کی چیف آرگنائزر بننے کے بعد پہلی ملاقات شاہد خاکان کے تحفظہ دور کرنے پر اتفاق شہباز شریف نے مریم نواز کو عوامی مہم کے لیے فری ہینڈ دے دیا مریم نواز کل ملتان میں ورکرز کنونچن سے خطاب کریں گی چھے فروری کو پارٹی کا تنظیمی جلاس بھی ہوگا افتخار چودری کا عمران خان کے خلاف بیس عرب روپے ہرجانے کا کیس سابق چیف جسٹس پاکستان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس باور ستار کے کیس سننے پر اعتراض ٹرائل کورٹ کے عبوری حکم کے خلاف درخواست پر سماک کرنے والا بینچ تبدیل عمران خان نے افتخار چودری پر دوہزار تیرہ کی عام انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا تھا دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتاری کا خوف پی ٹی آئی رہنما شبیر گجر سمیت چار ملزمان کو عبوری زمانت مل گئے عدالت نے گیارہ فروری تک عبوری زمانت منظور کی پولس کو گرفتاری سے روپ دیا ملزمان کو ایک ایک لاکھ کے زمانتی مجل کے جمع کرانے کا حکم پشاور واقعے نے پورے ملک کو رولا دیا گوونر خیبر پاکتونکوان حاج غلام علی کہتے ہیں پولس لائن سماکے نے پولس کو نئی طاقت بکشی ہے شہدہ کو پوری قوم کے جانب سے سلام پیش کرتے ہیں واقعے کے بعد دورہ کرنے پر وزیر آزم اور آرمی چیف کے شکر گزار ہیں پشاور واقعے پر تاریخ ساز بیٹھا کا نقاب کیا گیا میرے کہنے پر تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی گئے سی ٹی ٹی پنجاب کا لاہور سمیت چار ازلام ایکشن کل ادم تنظیموں کے نو دہشت گرد گرفتار خودکش جیکٹ بنانے کا سامان راکٹ لانچر ہینڈ کرنیٹ اور اسلحہ برامت دہشت گردوں کے خلاف ساتھ مقدمات درج تفتیش جاری 24 نیوز کی خبر پر ایکشن کراچی میں ڈی ایس پی ٹرافک سے بتتمیزی کرنے والی خاتون گرفتار دو روز پہلے خاتون نے گاڑی روکنے پر ڈی ایس پی ٹرافک سے بتتمیزی کی تھی پنجاب میں ذراعی پیداوار میں اضافے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی منظوری وزیراعلا موسن نقوی چیئرمن ہوں کے کاؤٹن کی کاشت کے لیے ریسرچ ہوگی فانڈیشن کا سو کروڑ کے فنٹ کے قیام کا اعلان کابینہ اجلاس میں اس ایم تنبیر گوہر اجاز سید یاور علی زکا شرف اور دیگر شریک ہوئے امریکہ چین کے غباروں سے پریشان پینٹاگون کا دو روز کے دوران دو چینی جاسوس غبارے امریکی فضاؤں میں داخل ہونے کا الزام امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلینکن نے چین کا دورہ منسوک کر دیا چین نے جاسوسی سے متعلق امریکی الزامات کو مسترد کر دیا کہا امریکہ میڈیا اور سیاست دان چین کو بدنام کر رہے ہیں لاہور میں رودا نے چہار باغ منصوبے میں پلاتوں کی قیمت میں دس ویست اضافہ کر دیا دس مرلے کے پلات کی قیمت ایک کروڑ بیس لاکھ روپے سے بڑھ کر ایک کروڑ بتس لاکھ ہو گئے ایک کنال پلات کی قیمت میں بھی بیس لاکھ روپے کا اضافہ نئے خریدار پلات کی قیمت تین سال کی سماحیق ساتھ میں ادا کریں گے موسیقی 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 موسیقی